دوسرا سلاتین چھٹا باب اور انبیازادوں نے علی شاہ سے کہا دیکھ یہ جگہ جہاں ہم تیرے سامنے رہتے ہیں ہمارے لیے تنگ ہے سو ہم کو ذرا یردن کو جانے دے کہ ہم وہاں سے ایک ایک کڑی لیں اور وہیں کوئی جگہ بنائیں جہاں ہم رہ سکیں اس نے جواب دیا جاؤ تب ایک نے کہا مہربانی سے اپنے خادموں کے ساتھ چل اس نے کہا میں چلوں گا چنانچہ وہ ان کے ساتھ گیا اور جب وہ یردن پر پہنچے تو لکڑی کاٹنے لگے لیکن ایک کی کلہاڑی کا لوہا جب وہ لکڑی کاٹ رہا تھا پانی میں گر گیا سو وہ چلا اٹھا اور کہنے لگا ہائے میرے مالک یہ تو مانگا ہوا تھا مرد خدا نے کہا وہ کس جگہ گرہ اس نے اسے وہ جگہ دکھائی تب اس نے ایک چھڑی کا ٹکر اس جگہ ڈال دی اور لوہا تیرنے لگا پھر اس نے کہا اپنے لیے اٹھا لے سو اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے اٹھا لیا اور شاہِ آرام شاہِ اسرائیل سے لڑ رہا تھا اور اس نے اپنے خادموں سے مشورت لی اور کہا کہ میں فلان فلان جگہ دیرہ ڈالوں گا سو مرد خدا نے شاہِ اسرائیل کو کہلا بھیجا خبردار تو فلان جگہ سے مت گزرنا کیونکہ وہاں آرامی آنے کو ہیں اور شاہِ اسرائیل نے اس جگہ جس کی خبر مرد خدا نے دی تھی اور اس کو آگاہ کر دیا تھا آدمی بھیجے اور وہاں سے ایک کو بچایا اور یہ فقط ایک یا دو بار ہی نہیں اس بات کے سبب سے شاہِ آرام کا دل نہائیت بے چین ہوا اور اس نے اپنے خادموں کو بلا کر ان سے کہا کیا تم مجھے نہیں بتاؤگے کہ ہم میں سے کون شاہِ اسرائیل کی طرف ہے تب اس کے خادموں میں سے ایک نے کہا نہیں اے میرے مالک اے بادشاہ بلکہ علی شاہ جو اسرائیل میں نبی ہے تیری ان باتوں کو جو تُو اپنی خلوت گاہ میں کہتا ہے شاہِ اسرائیل کو بتا دیتا ہے اس نے کہا جا کر دیکھو وہ کہاں ہے تاکہ میں اسے پکڑوا منگاؤں اور اسے یہ بتاؤں گا اور اسے یہ بتایا گیا کہ وہ دو تن میں ہے تب اس نے وہاں گھوڑوں اور رتھوں اور ایک بڑے لشکر کو روانہ کیا سو انہوں نے راتوں رات آ کر اس شہر کو گھیر لیا اور جب اس مرد خدا کا خادم صبح کو اٹھ کر باہر نکلا تو دیکھا کہ ایک لشکر مماں گھوڑوں اور رتھوں کے شہر کے چوگرد ہے سو اس خادم نے جا کر اس سے کہا ہائے اے میرے مالک ہم کیا کریں اس نے جواب دیا خوف نہ کر کیونکہ ہمارے ساتھ والے ان کے ساتھ والوں سے زیادہ ہیں اور علی شاہ نے دعا کی اور کہا اے خداوند اس کی آنکھیں کھول دے تاکہ وہ دیکھ سکے تب خداوند نے اس جوان کی آنکھیں کھول دیں اور اس نے جو نگاہ کی تو دیکھا کہ علی شاہ کے گردہ گرد کا پہاڑ آتشی گھوڑوں اور رتھوں سے بھرا ہے اور جب وہ اس کی طرف آنے لگے تو علی شاہ نے خداوند سے دعا کی اور کہا میں تیری منت کرتا ہوں ان لوگوں کو اندھا کر دے سو اس نے جیسا علی شاہ نے کہا تھا ان کو اندھا کر دیا پھر علی شاہ نے ان سے کہا یہ وہ راستہ نہیں اور نہ یہ وہ شہر ہے تم میرے پیچھے چلے آؤ اور میں تم کو اس شخص کے پاس پہنچا دوں گا جس کی تم تلاش کرتے ہو اور وہ ان کو سامریہ کو لے گیا اور جب وہ سامریہ میں پہنچے تو علی شاہ نے کہا اے خداوند ان لوگوں کی آنکھیں کھول دے تا کہ وہ دیکھ سکیں تب خداوند نے ان کی آنکھیں کھول دیں اور انہوں نے جو نگاہ کی تو کیا دیکھا کہ سامریہ کے اندر ہیں اور شاہ اسرائیل نے ان کو دیکھ کر علی شاہ سے کہا اے میرے باپ کیا میں ان کو مار لوں میں ان کو مار لوں اس نے جواب دیا تو ان کو نہ مار کیا تو ان کو مار دیا کرتا ہے جن کو تو اپنی تلوار اور کمان سے اسیر کر لیتا ہے تو ان کے آگے روٹی اور پانی رکھ تا کہ وہ کھائیں پیئیں اور اپنے آقا کے پاس جائیں سو اس نے ان کے لیے بہت سا کھانا تیار کیا اور جب وہ کھا پی چکے تو اس نے ان کو رخصت کیا اور وہ اپنے آقا کے پاس چلے گئے اور آرام کے جتھے اسرائیل کے ملک میں پھر نہ آئے اس کے بعد ایسا ہوا کہ بن حدد شاہ آرام اپنی سب فوج اکٹھی کر کے چڑھایا اور سامریہ کا محاصرہ کر لیا اور سامریہ میں بڑا کال تھا اور وہ اسے گھیرے رہے یہاں تک کہ گدھے کا سر چاندی کے اسی سکوں میں اور کبوتر کی بیچ کا ایک چوتھائی پیمانہ چاندی کے پانچ سکوں میں بکنے لگا اور جب شاہ اسرائیل دیوار پر جا رہا تھا تو ایک عورت نے اس کی دوہائی دی اور کہا اے میرے مالک اے بادشاہ مدد کر اس نے کہا کہ اگر خداوند ہی تیری مدد نہ کرے تو میں کہاں سے تیری مدد کروں کیا کھلیان سے یا انگور کے کھولو سے پھر بادشاہ نے اس سے کہا تجھے کیا ہوا اس نے جواب دیا اس عورت نے مجھ سے کہا کہ اپنا بیٹا دے دے تاکہ ہم آج کے دن اسے کھائیں اور میرا بیٹا جو ہے سو اسے ہم کل کھائیں گے سو میرے بیٹے کو ہم نے پکایا اور اسے کھا لیا اور دوسرے دن میں نے اس سے کہا اپنا بیٹا لا تاکہ ہم اسے کھائیں لیکن اس نے اپنا بیٹا چھپا دیا ہے بادشاہ نے اس عورت کی باتیں سن کر اپنے کپڑے پھاڑے اس وقت وہ دیوار پر چلا جاتا تھا اور لوگوں نے دیکھا کہ اندربار اس کے تن پر ٹاٹ ہے اور اس نے کہا کہ اگر آج سافت کے بیٹے علیشہ کا سر اس کے تن پر رہ جائے تو خدا مجھ سے ایسا بلکہ اس سے زیادہ کرے لیکن علیشہ اپنے گھر میں بیٹا رہا اور بزرگ لوگ اس کے ساتھ بیٹھے تھے اور بادشاہ نے اپنے حضور سے ایک شخص کو بھیجا پر اس سے پہلے کہ وہ کاسد اس کے پاس آئے اس نے بزرگوں سے کہا تم دیکھتے ہو کہ اس قاتل زادہ نے میرا سر اڑا دینے کو ایک آدمی بھیجا ہے سو دیکھو جب وہ کاسد آئے تو دروازہ بند کر لینا اور مضبوطی سے دروازہ کو اس کے مقابل پکڑے رہنا کیا اس کے پیچھے پیچھے اس کے آقا کے پاؤں کی آہٹ نہیں اور وہ ان سے ہنوز باتیں کر ہی رہا تھا کہ دیکھو وہ کاسد اس کے پاس آ پہنچا اور اس نے کہا کہ دیکھو یہ بلا خداوند کی طرف سے ہے اب آگے میں خداوند کی راہ کیوں تک ہوں